آج میں مووی ایکسپلین کروں گی The Root of the Problem مووی کے سٹارٹ میں ہمیں ایک آدمی دکھایا جاتا ہے جو کہ ایک ریل سٹیٹ میں کام کرتا ہے اور گھر پیشتا ہے اس آدمی کا نام پول ہے یہ اپنا کام اچھے ذن نہیں کرتا گھر میں موجود بہت سارے فالس وہ چھپا دیتا ہے مگر اس کے کسٹمر پھر بھی اس سے بہت زیادہ خوش ہیں تو بھی ان کے پاس کال آتی ہے کہ پول کی وائف کے انکل کی دیتھ ہو گئی ہے پول کی وائف اپنے انکل سے بہت زیادہ پیار کرتی تھی ان کی دیتھ کی وجہ سے وہ بہت زیادہ دکھی ہو جاتی ہے نیک سین میں اس کے انکل کی انہیریٹنس ڈسکس کرنے کے لیے پول ان کے آفیس میں آیا ہوا ہے بہاں پر انکل جان کے فرنڈ بھی موجود تھے اب یہاں پر پول تو شاکت ہو جاتا ہے کیونکہ اس کو انہیریٹنس میں پیسے نہیں بس ایک پلانٹ دیا جاتا ہے اب پول جب اس پلانٹ کو اپنے گھر لے کر آتا ہے تو اس کو بہت زیادہ گصہ آ رہا تھا اس کا تو یہ دل کرتا ہے کہ وہ پلانٹ کو گھر میں بھی انٹر نہ کرے ہم پول اور اس کی وائف کو دیکھتے ہیں جو بہت زیادہ پریشان ہیں کیونکہ ان دونوں نے تو یہ ایکسپیکٹ کیا تھا کہ ان کے انکل فیراست میں ان کے لیے بہت زیادہ پیسے اور پروپرٹی چھوڑ کر جائیں گے مگر انہیں کیا ملا انہیں تو صرف ایک پلانٹ ملا اکلے دن یہ اپنے بیٹے کو بھی ڈانٹ رہا ہوتا ہے کہ وہ اپنے فرنڈ کو فروٹ کیوں کھلاتا ہے پول کی ایک بیٹے بھی ہے جو اپنے فادر کے اس رویہ کے وجہ سے بہت زیادہ فیڈ اپ ہو چکی ہے اس کے بعد پول کو ہم اس کے گھر پر دیکھتے ہیں جو کچھ ٹائم نکالنے کے بعد اس پودے کو پانی دے دیتا ہے مگر جیسے ہی یہ اس پودے کو پانی دیتا ہے تو اسے پتا چلتا ہے کہ یہ پودا تو منی ہارویسٹ کرتا ہے اب یہ کھڑے کھڑے اس پودے سے ہنٹرڈ ڈالرس لے لیتا ہے کبھی اس کے فیملی بھی یہاں پر آ چاہتی ہے مگر یہ اس میچک کے بارے میں اپنی فیملی کو نہیں بتاتا اور ایسے پریٹینڈ کرتا ہے کہ جیسے سب کچھ نارمل ہے اب پول جب واپس گھر آتا ہے تو اس کی وائف اس کو بتاتی ہے کہ اس نے بھی پودے کو پانی دیا تھا اب یہ ڈر جاتا ہے یہ اس پاس سے ڈر جاتا ہے کہ شاید اس کی وائف کو بھی پتا چل گیا ہے کہ وہ پودا تو پیسے دیتا ہے مگر اس کی وائف کہتی ہے کہ میں نے پانی تو دیا تھا مگر کچھ خاص نہیں ہوا کہ پودا ابھی تک بڑا نہیں ہے یہ سن کر پول کے ٹینشن ریلیف ہو جاتی ہے کہ شکر ہے اس کی وائف کو اس میچک کے بارے میں نہیں پتا چلا اور خود ہسے کشی جا کر اس پودے کو پانی دینے لگ جاتا ہے یہ پلانٹ دن با دن ایسے ہی بہت زیادہ پیسے دینے لگتا ہے اور پول امیر ہوتا جاتا ہے اب اکلے دن ایک آدمی چرچ کے لیے فنڈز مانگنے آتا ہے پول اس کو کچھ پیسے دے دیتا ہے اب یہ بہت زیادہ سکھی ہو گیا تھا اس کی فیملی یہ سب کچھ دیکھ کر بہت زیادہ حیران ہو گئی تھی اور اب پول اپنی اپیرنس بھی چینج کر لیتا ہے اور اچھے اچھے کپڑے پہنے لگتا ہے یہ سارے تھینکس تو اسی پلانٹ کے لیے ہیں جو زیادہ سے زیادہ منی ہارویس کر رہا ہے مگر پول ابھی بھی یہ سیکرٹ اپنی فیملی کے ساتھ شیئر کرنا نہیں چاہتا اب یہ پہلی مرتبہ اپنے بچوں کو بہت زیادہ پاکٹ منی دیتا ہے اس کے بچے یہ دیکھ کر بہت زیادہ حیران ہو جاتے ہیں اب اس کے بچے یہ چاہتے تھے کہ ان کے فادر ساری زندگی ایسا ہی بیہیو کریں اب پول دن با دن فضول خرچی کرنے لگا تھا وہ اپنے لون کے لیے ایک لون موہ لیتا ہے تاکہ وہ اپنے لون کا گھاس کاٹ سکے اب یہ ایک گاڑی بھی لے لیتا ہے یہ گاڑی بہت زیادہ مہنگی تھی جس پر پول کی وائف کو بہت زیادہ بسا آتا ہے کہ تمہارے پاس اتنے زیادہ پیسے کہاں سے آئے اور تم ان پیسوں کو ایسی چیزوں پر خرچ کیوں کر رہے ہو اس کو دن با دن پول پر شک ہو رہا تھا وہ اپنے ہسپنڈ کے لیے فکر مند تھی کہ کہیں اس کا ہسپنڈ کوئی ایلیگل کام نہ کر رہا ہو اب اپنی وائف سے آرکیو کرنے کے بعد پول دوبارہ سے شیڈ میں جاتا ہے جہاں پر اس نے وہ پلانٹ رکھا ہوا تھا اور دوبارہ سے اس پلانٹ سے منی ہارویس کرتا ہے اس دفعہ اس کو پلانٹ سے ون ہنڈر تھاؤزن ڈالرز ملتے ہیں تو پول بہت زیادہ خوش ہو گیا تھا یہ آفیس جاتا ہے تو اس کا فرنڈ چیک اس سے کہتا ہے کہ تمہاری گاڑی تمہارے حساب سے نہیں ہے اب اس بات پر پول کو بہت زیادہ گصہ آجاتا ہے اب وہ ایک نیو برینڈ سپورس کار خریدنے چلا جاتا ہے یہ کار والے کو کیش دیتا ہے اب کار سیلز والے کو پول پر شک ہو جاتا ہے اب پول کی انویسٹیکیشن کے لیے ایک ڈیڈیکٹیو اس کے پیچھے پڑ جاتی ہے اب پول جو اتنی مہنگی کار خرید چکا تھا یہ جا کر اپنے فرنڈ چیک کو دکھاتا ہے اور اس کو بتاتا ہے کہ یہ کار مجھے انکل جان کے پیسوں کی وجہ سے ملی ہے مگر جبکہ یہی سپورس کار بہتی شوخی مارتے ہوئے اپنے گھر لے کر جاتا ہے مگر اس کی وائف کو تو اس کار سے کوئی بھی زیادہ خوشی نہیں ہوتی وہ پول سے پوچھنے لگ جاتی ہے کہ تم اتنے زیادہ پیسے کہاں سے لا رہے ہو اب پول اپنے وائف کی بیہیویر کی وجہ سے بہت زیادہ نپریس تھا اکلے دن دوبارہ سے وہی آدمی چرچ کی فنٹنگ کے لیے دوبارہ سے آتا ہے مگر اس بار پول اس کو ایک پیسہ بھی نہیں دیتا ایکچولی میں جو آدمی پیسے لینے کے لیے آتا ہے چرچ کے ڈونیشن کے لیے یہ انکل جان کا فرنڈ ہے اور اس کو یہ بات بھی پتا چل گئی ہے کہ ابھی تک پول نے انکل جان کا گھر نہیں بیچا اور آج تو چرچ کے ڈونیشن کے لیے بھی پول نے کوئی بھی پیسے نہیں دیے اب پول جب گھر نہیں ہوتا تو وہی ڈیڈیکٹیو پول کے گھر پر آتی ہے اور اس کی وائف سے انویسٹیگیٹ کرتی ہے کہ پول کہاں پر انویسٹ کرتا ہے اور اس کی انکم کتنی ہے مگر پول کی وائف اپنے ہسپنٹ کو ڈیفینڈ کرتی ہے اب وہ بتاتی ہے کہ اس کا ہسپنٹ ایک ٹاپ ریالٹر ہے جو کہ گھر بیچ کر پیسے کماتا ہے اب اس کے بعد ڈیڈیکٹیو وہاں سے چلی جاتی ہے کیونکہ یہ پول سے ڈائریکٹ بات کرنا چاہتی تھی اب تب ہی ڈیڈیکٹیو کو پتا چلتا ہے کہ ایک مہینے سے تو پول کی کوئی بھی کمائن نہیں ہو رہی اس کا کام تو صحیح طریقے سے چلی نہیں رہا تو اس نے اتنی مہنگی سپورٹس کار خیسے خرید لی اب یہ دور سے پول کی ایکٹیویٹیز کو اپسرف کرنا سٹارٹ کر دیتی ہے اب پول وہاں پر بہت زیادہ پریشان ہو جاتا ہے کیونکہ اس کا پلانٹ پیسے نہیں دے رہا تھا اور تو اور اس کی وائف روزانہ اس سے ایک ہی کوسٹن کیا کرتی تھی کہ پیسے کہاں سے آ رہے ہیں جس کے وجہ سے وہ بہت زیادہ ڈپریسٹ ہو گیا تھا اس کے بعد پول انکل جان کے فرنڈ کے آفیس جاتا ہے اور ان کو چرچ کے لیے بہت ساری منی بھی دیتا ہے اب انکل جان کا فرنڈ پول کو بتاتا ہے کہ لوگوں کی زیادہ سے زیادہ مدد کیا کرو پول کو ایڈوائز کرتے ہیں کہ سکھی ہو جاؤ یہ بات پول کو بہت زیادہ پسند آتی ہے اور وہ بہت زیادہ پیسے چرچ کی فنڈنگ کے لیے دے کر چلا جاتا ہے تب یہ ڈیٹیکٹیپ جو کہ پول کا پیچھا کر رہی تھی وہ بھی آفیس پہنچاتی ہے آفیس میں کتنی زیادہ پیسے پڑے ہوئے ہیں جو ابھی ابھی پول دے کر گیا ہے ہم دیکھتے ہیں کہ پول بہت زیادہ فرسٹریٹڈ ہو جاتا ہے کیونکہ پلانڈ آپ منی نہیں دے رہا تھا یہ بائبل پڑھتا ہے اور بہت ساری بکس بھی پڑھتا ہے جس سے اس کو پتا چلے کہ یہ پلانڈ آپ منی کیسے دے گا اب اخلے دن پول کو اپنے بیٹے کے ساتھ گیم بھی کھیل لی تھی یہ بہت زیادہ جلدی چلا جاتا ہے جس کی وجہ سے اس کا بیٹا بہت زیادہ افسٹ تھا اب یہ کافی شاپ پر جاتا ہے اور اسی انیمپلائیڈ مین کو دیکھتا ہے تو یہ اس آتمی کو پیسے دیتا ہے یہ آتمی کافی زیادہ حیران تھا کہ پہلی مرتبہ اس آتمی نے اس کو پیسے دیئے ہیں اور کسی بھی ریسن کے بینا دیئے ہیں اب وہ ڈیٹیکٹیف جو دیکھ رہی تھی کہ پول نے اس آتمی کو پیسے دیئے ہیں وہ اس آتمی کو پکڑ لیتی ہے اب جس آتمی کو پول نے پیسے دیئے تھی وہ یہ سمجھ رہی تھی کہ وہ آتمی شاید کوئی ڈرک ٹیلر ہے اور ساتھ ہی میں انکل جان کے فرنڈ کو بھی جا کر پکڑ لیتی ہے اسے یہ لگتا ہے کہ یہ سبھی مل کر الیگل کام کرتے ہیں اب اس کے بعد پول جیک سے ملنے جاتا ہے جب یہ جیک کے پاس جاتا ہے تو اس کی وائف اس کو بہت زیادہ کالز کرتی ہے مگر یہ اپنی وائف کی سبھی کالز کو اگنور کرتا ہے اب پول کی وائف جو کہ بہت زیادہ پریشان تھی یہ اپنی بیٹی کے ساتھ فیکٹری پہنچ جاتی ہے مگر پول کی بیٹی ایکسیڈنٹلی اسی ہول سے نیچے کی جاتی ہے کہ جسے پول نے جیک کے ساتھ مل کر کور کیا تھا اب اس ہول میں سے کٹیں کی وجہ سے پول کی بیٹی کی بازو ٹوٹ جاتی ہے اب جلتی سے پول کی بیٹی کو ہاسپیٹل لے جا جاتا ہے جیک پول پر بہت زیادہ کسہ کرتا ہے اور کہتا ہے کہ یہ سب کچھ تمہاری ہی وجہ سے ہوا ہے مجھے تمہاری بات نہیں سننی چاہیے تھی وہ کہتا ہے کہ پول تمہاری گلتی ہے تم نے ریلنگ کو فکس نہیں کیا اور تم نے مجھے بھی اپنی باتوں میں لگا لیا اب جیک کے جانے کے بعد جیک کی وائف کی پول کی وائف کے پاس کال آتی ہے جو بتاتی ہے کہ آج پہلی مرتبہ میں نے جیک کو اتنی زیادہ کسے میں دیکھا ہے پول کو اپنی گلتی کا احساس ہو گیا تھا یہ اپنی وائف سے معافی مانگتا ہے اپنی گلتیوں کی اب اکلے دن پول کی بیٹی ہاسپیٹل سے ڈسچارج ہو جاتی ہے جیک کو بھی یہ نیوز سن کر بہت زیادہ خوشی ہوتی ہے یہ سب لوگ مل کر گھر واپس آ جاتے ہیں مگر پول کا بیٹا ابھی بھی اس سے ناراض تھا پول اپنے بیٹے سے مگر تب ہی اکھلے دن وہی ڈیٹیکٹیو آ کر آفیسر کے ساتھ پول کو اریسٹ کر لیتی ہے اس کو ابھی تک ایسا لگ رہا تھا کہ پول کسی الیکل ایکٹیوٹی میں انوارڈ ہے جیل میں پول انکل جان کے فرنڈ کو بھی ملتا ہے اور ساتھ ہی میں اس آدمی سے بھی ملتا ہے جس کو اس نے پیسے دیئے تھے ایکچولی میں ڈیٹیکٹیو نے ان سب کو اریسٹ کر لیا تھا اس کو ایسا لگ رہا تھا کہ شاید یہ سب ملے ہوئے ہیں یہاں پر پول کو پتا چلتا ہے کہ انکل جان کے فرنڈ کو بھی اس پلانٹ کے بارے میں پتا تھا اور یہی وہ آدمی تھے جنہوں نے انکل جان کو یہ پلانٹ دیا تھا انکل جان کے فرنڈ پول کو بتاتے ہیں کہ آپ کے انکل بھی پہلے آپ ہی کے جیسے تھے وہ نہ خوش رہتے تھے ان کو ان کے پلانٹ سے پیسے تو ملتے تھے مگر اس کے باوجود بھی وہ انہیپی رہتے تھے اور آخر کار انہوں نے اس کے بعد دیسائیڈ کیا کہ وہ اپنی منی لوگوں کی ہیلپ میں لگائیں گے انہوں نے چیریٹی میں ڈونیٹ کرنا سٹارٹ کر دیا اور اس طرح سے ان کی لائف بیٹر سے بیٹر ہوتی گئی یہاں پر پول کو یہ بھی پتا چلتا ہے کہ انکل جان جو کیٹس کیمپ چلا رہے تھے وہ ایکچولی میں پول کی وائف کی پیرنٹس چلایا کرتے تھے اب اس کے بعد ان لوگوں کو رہا کر دیا جاتا ہے چیک کی بات پر کیونکہ چیک کہتا ہے کہ یہ سارے پیسے ان کو فیکٹری سیل کرنے سے ملے ہیں وہ بتاتا ہے کہ میں نے پول کو کمیشن دیا تھا فیکٹری کو سیل کرنے پر اور اس طرح سے پول آزاد ہو جاتا ہے پول اب کیٹس کیمپ کی ایکٹیویٹی میں انوالٹ ہونے کا ڈیسائیڈ کرتا ہے اور اپنی برینڈز نیو سپورٹس کار کیٹس کیمپ کے لیے ڈونیٹ کر دیتا ہے سب لوگ بہت زیادہ خوش ہو جاتے ہیں سپیشلی چیک اور گریس انہیں پول پر فکر تھا مووی کے لاسین میں ہمیں دکھایا جاتا ہے پول اپنی فیملی کے ساتھ ویکیشنز پر جا رہا ہے جبکہ اس کا وہ بلینڈ انکل جان کے فرنڈ نے واپس لے لیا تھا اور اب وہ انہی کے پاس رہے گا اور اس کے ساتھ یہ مووی اینڈ ہو جاتی ہے